سن اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التحرین و لعنت اللہ علی آداء مجمعین الى قیام یوم الدین ایک موضوع ہے کہ جو خصوصاً اہل حدیث ایک حملے کی صورت میں کرتے ہیں ابو حنیفہ کے ماننے والوں پر اور وہ موضوع یہ ہے کہ شیخ ابو حنیفہ نے توہین کی اپنے پہلے خلیفہ کی یعنی جناب ابو بکر کی تو سب سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ یہ توہین ہے تو کس معنی میں ہے اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے خلاصہ یہ کہ قول ہے شیخ ابو حنیفہ کا ایمانو ابلیس و ایمانو ابی بکر صدیق واحد کہ ابلیس کا اور اپنے خلیفہ کا انہوں نے نام لیا کہ ان کا ایمان ایک ہے تو عام طور پر ہمبلی اہل حدیث اور دیگر مکاتب فقر اہل سنت حملہ کرتے ہیں شیخ ابو حنیفہ پر کہ انہوں نے توہین کی اب جب دفاع کرنا ہوتا ہے ہنفیوں کو شیخ ابو حنیفہ کا تو وہ عموماً ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ جس کا نام ہے تاریخ بغداد اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چیز اس میں نقل ہوئی ہے شیخ ابو حنیفہ سے ریلیٹڈ یہ صحیح نہیں ہے اور اسی طرح سے بعض دیگر کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں اور اس طریقے سے شیخ ابو حنیفہ کو بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم توجہ دلائیں کہ یہ والا موضوع تاریخ بغداد میں پہلی دفعہ نہیں آیا بلکہ یہ عبداللہ ابن احمد حنبل نے اپنی کتاب السنہ میں اس کو پہلے لکھا ہے کہ جو دنیا سے رخصت ہوئے دو سو نوے ہجری میں تو یہ بات کوئی نئی نہیں ہے یہ دو سو نوے سے پہلے ہی مشہور تھی اور ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ تھا لیکن یہ اس عنوان سے نہیں ہے کہ جس کو بعض دفعہ علماء اہل سنت کہتے ہیں یہ تو تعریف کی بات ہے کہ شیطان کی جو معرفت تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں وہ تو بہت زیادہ تھی تو یہاں پر شیخ ابو حنیفہ نے اس عنوان سے نہیں کہا ہے کہ جو معرفت خداون تبارک و تعالیٰ ابلیس کو تھی ویسے ہی معرفت ان کو حاصل ہو گئی یہ اس میں شک نہیں کہ جو معرفت شیطان کو تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ معرفت ان صاحب کو نہ تھی اور نہ ہو سکتی ہے یہ ذہن میں رہے کہ شیطان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کا اور تمام صفات کا قائل تھا جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا قائل نہیں تھا تو شیخ ابو حنیفہ نے در حقیقت اس جانب توجہ دلائی ہے اپنے خلیفہ اول کے بارے میں کہ وہ اللہ کا تو ذکر کرنا چاہتے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح معنی میں اطاعت نہیں کرتے تھے اشارہ در حقیقت اس طرف ہے اب یہ نتیجہ کیسے نکلے گا تو سب سے پہلے آپ کے سامنے ہے کتاب السنہ اور یہ کتاب ہے لِلْإِمَامِ عَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ اِمَامِ الْأَحْلِ سُنَّةِ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی المتوفہ دو سو نوے حجری اور یہ دارِ عالمِ الْكُتُبِ ریاض سے چھپی ہے تو سب سے پہلے یہاں پر جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ صفحہ نمبر دو سو انیس آپ کے سامنے ہے کہ ابو حنیفہ یہ کہتے تھے ایمان و ابلیس و ایمان و ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ واحد کہ ابلیس کا اور ابی بکر صدیق کا ایمان ایک ہے قال ابو بکر یارب و قال ابلیس یارب تو یہ جو مثال دی ہے اس سے واضح ہو رہا ہے کہ وہ درحقیقت شیخ ابو حنیفہ اپنے خلیفہ کی اس صفت کی جانب توجہ دے رہا رہے ہیں کہ وہ اللہ کا تو اقرار کرنے کو تیار تھے لیکن جس طرح سے جناب حضرت آدم علیہ السلام کا انکار کیا اور ان کی فضیلت کا قائل نہیں ہوا ابلیس تو بالکل اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ اور خصوصاً یہ اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی اطاعت ہونی چاہیے تھی ویسی انہوں نے نہیں کی اب کیونکہ شیخ ابو حنیفہ جانتے تھے کہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا گیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا گیا اور پھر ان کی آل کے ساتھ کیا کیا گیا تو شیخ ابو حنیفہ در حقیقت یہاں توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ کا نام لینا الگ بات ہے لیکن اصل دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور اس روایت کے بارے میں کیا ہے اسنادہو الصحی پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر دو سو چھبیس میں ایک الگ موضوع ہے جو زبنا ہم ڈسکس کر دیتے ہیں کہ شیخ ابو حنیفہ کہتے تھے لَوْ اَدْرَكَنِ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اَرْ اَدْرَكْتُهُ لَأَحَضَ بِكَسِيرٍ مِّنِّي وَمِن قَوْلِ وَحَلِ الدِّينِ إِلَّا الرَّائِ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پا لیتے یا میں انہیں پا لیتا تو وہ میرے بہت سے قول لے لیتے کیا دین سوائے رائے کے کوئی اور چیز ہے تو یہاں پر توجہ دلائیں کہ انہیں اتنی زیادہ خوش فہمی تھی اپنے بارے میں کہ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چیزیں لے لیتے تو یہاں پر اس شخص کے ماننے والے پاکستان میں جو توہین رسالت کا شور مچا رہے ہیں کیا یہ توہین رسالت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قول لے لیتے اب آپ کے سامنے کتاب ہے شرح و اصول اعتقاد اہل سنہ و جمع اور اس کے مولف دنیا سے رخصت ہوئے المتفبہ چار سو اٹھارہ اب یہاں پر بھی شیخ ابو حنیفہ کے عجب عجب نظریات ہیں تو وہ پہلے ہم نے سب سے پہلے صفحہ نمبر سکسٹی ایٹ میں جو سب سے اوپر ریٹس سے ہائلائٹ کیا ہے لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ لِلَّهِ بَيْتًا اِلَّا أَنِّي لَا عَدْرِي أَحُوَ حَاذَا اَوْ بَيْتٌ بِحْرَسَانْ كَانَ انْدِ مُؤْمِنًا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا ایک گھر تو ہے لیکن آیا وہ یہ ہے کہ جو مکہ میں ہے یا کوئی اور گھر ہے کہ جو خراسان میں ہے تو بھی وہ میرے نزدیک مؤمن ہے پھر نیلے سے ہائلائٹ ہے لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اِلَّا أَنِّي لَا عَدْرِي أَحُوَ الَّذِي بِالْمَدِينَةِ اَوْ رَجُلٌ كَانَ بِحْرَسَانْ كَانَ انْدِ مُؤْمِنًا کہ اگر کوئی کہے اشادو اننا محمد رسول اللہ لیکن وہ یہ نہ جانتا ہو کہ یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو مدینہ میں تھے یا کوئی اور آدمی ہے جو خراسان میں تھا تو بھی چلے گا یہ بھی مومن ہے اب آپ تصبر کریں کہ کوئی نہ جانتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے اور کہاں تھے تو بھی وہ مومن ہے پھر اس کے بعد ریٹ سے ہائلائٹ ہے سمئیتو رجل انساءال ابا ایک شخص نے سوال کیا ابو حنیفہ سے مزجد حرام میں اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ گواہی دے کہ کعبہ تو حق ہے لیکن وہ یہ والا کعبہ ہے یا کوئی اور کعبہ ہے تو کیا ہے تو کہتے ہیں کہ جی وہ بھی مومن ہے وَصَعَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدُ اللَّهِ نَبِيٌّ لَكِنْ لَا عَدْرِي هُوَ الَّذِي قَبْرُهُ بِالْمَدِينَةِ اَمْلَا کہ اگر کوئی کہ موصوف یہ فرماتے تھے یعنی ابو حنیفہ کہ اگر کوئی شخص یہ کہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں لیکن یہ مجھے نہیں معلوم کہ جن کی قبر مدینہ میں ہے یا کوئی اور تو پھر ایسی صورت میں بھی وہ مومن ہے یعنی اگر کوئی ابو حنیفہ کا ماننے والا یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نہیں کہ جو مدینہ میں تھے بلکہ کہیں یورپ یا امریکہ میں بھی تھے یا خراسان میں بھی تھے تو وہ مومن مانا جائے گا پھر اس کے بعد ریڈ سے ہائلائٹ ہے کہ جو ایسا کہے گا وہ کافر ہے تو یہاں سے آپ سمجھ لیں کہ ابو حنیفہ کے بارے میں کیا رائے تھی امام احمد ابن حنبل کی اور وہ کس طرح سے ان کے کفر کے قائل تھے اب یہاں پر اصل موضوع ہے کہ جو ہمارا چل رہا ہے ابو حنیفہ ایمان ابو بکر ایمان ابو بکر و ایمان ابو ابلیس واحد قال ابو بکر یا رب و قال ابلیس یا رب تو یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کا کیا اشارہ ہے کہ قال ابو بکر یا رب و قال ابلیس یا رب کے کیا معنی ہیں پس ابلیس جو یا رب کہتا تھا اس کے معنی کیا ہیں یہ سمجھنے ہوں گے شیخ ابو حنیفہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح کا ایمان تھا شیطان کا اور کس طرح کا ایمان تھا اور بعض لوگوں کا اب اسی کتاب کے پیج نمبر سکسٹی ایٹ میں ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں ایسے شخص کے بارے میں کہ جو اپنی ماں کے ساتھ جنسی تعلق کرے باپ کو قتل کرے اور شراب پیئے تو ابو حنیفہ کہتے تھے کہ وہ مومن ہے یہی والا موضوع ہے تاریخ مدینہ مدینہ الاسلام میں جسے عام طور پر کہا جاتا ہے تاریخ بغداد اور جل نمبر ہے پندرہ اور صفحہ نمبر ہے پانچ سو نو اَنَّ أَبَا حَنیفَا قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَبَدَ هَاضِهِ الْنَعَلْ يَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ لَمْ عَرَى بِذَالِكَ بَعْثَا ابو حنیفہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص عبادت کرے ان جوتوں کی اور اس کے ذریعے سے اللہ سے قرب حاصل کرے تو بھی میں اس بات کو برا نہیں سمجھتا فَقَالَ سَيِّدْ هَاضَ الْكُفْرُ سَرِيخ سراحن کہ سعید ابن مسیب کہتے تھے کہ یہ ایک سریح کفر ہے اور پھر بیچ میں ریٹس سے ہیڈنگ ہے کفرہ ابو حنیفہ یعنی یہ لوگ ان کے کفر کے قائل تھے سمجھتو ابا حنیفہ یقولو ایمانو ابی بکر صدیق و ایمانو ابلیس واحدن قَالَ ابلیس یا رب وقَالَ ابو بکر صدیق یا رب اسنادہو صحیح اب یہاں پر ہم تفصیل سے نہیں پڑھیں گے اگلی کتاب ہے الانتصار اور جزء اول اور ان کی وفات ہوئی 558 میں اور صفحہ نمبر ہے 798 اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے اور اسنادہو صحیح اور پھر اس کے بعد ہے المنتظم فی تاریخ الملوک والعمم اور جلد نمبر ہے 8 اور صفحہ نمبر ہے 133 اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے التنکیل اور اس کے صفحہ نمبر 298 میں بھی یہی والا موضوع ہے اب آپ کے سامنے کتاب ہے الموسوعت الحدیثیہ لمرویات الامام لمرویات الامام ابی حنیفہ اور جلد نمبر ہے 3 اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے القول الحسن فی کشف شبحات حول الاحتجاد بالحدیث الحسن اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے صفحہ نمبر 304 میں تو یہاں سے پتا چلا کہ کیا دیگر فقہہ کی رائے تھی شیخ ابو حنیفہ کے بارے میں اور شیخ ابو حنیفہ کی کیا رائے تھی جناب ابو بکر کے بارے میں اور کس طرح سے وہ کہتے تھے کہ اس قسم کے گناہ کرنے والا بھی مومن ہے البتہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جو ان کے نظریات تھے خصوصاً قیاس کے باب میں وہ بڑے عجیب و غریب تھے اور اس جانب ہم توجہ دلائیں کہ خصوصاً بنو عباس کے دور میں ان افراد کی فقہات کا شور کیا گیا تاکہ اہل بیت علیہ السلام کی جانب لوگ نہ جائیں اور ان لوگوں کو پیش کیا بنو عباس نے خصوصاً اپنے دور میں اور بعد میں دیگر عدوار میں بھی ان کو پیش کیا گیا تاکہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ لی جائے اب یہاں پر ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے کہ جو بہت زیادہ شور مچاتے ہیں توہین صحابہ کا تو وہ یہ جان لیں کہ جن کو وہ اپنا سب سے بڑا فقی سمجھتے ہیں امام آزم سمجھتے ہیں ان کی کیا رائے تھی جناب ابو بکر کے بارے میں اب اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ رائے ان کی صحیح ایسا نہیں ہے یہ ان پر تحمد ہے تو کہا جائے گا پھر آپ ہی خود حساب لیں عبداللہ ابن احمد ابن حنبل کا اور یہ والا موضوع ایسا نہیں ہے کہ ہم شیعہ ڈسکس کر رہے ہیں یہ والا موضوع ایسا ہے کہ تمام دنیا میں ہمبلی بھی ڈسکس کرتے ہیں اور اہلِ حدیث بھی ڈسکس کرتے ہیں اور اہلِ حدیث جو ایک حملہ کرتے ہیں شیخ ابو حنیفہ کے اوپر وہ یہی حملہ کرتے ہیں دعا ہے کہ خدا بند تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہلِ بیت علیہ السلام کو جاننے اور ماننے کی توفیق اطاف فرمائے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین